بھارتی مدرسے میں بچوں کو ڈاکٹرز اور انجینئر بنتا دیکھ پاکستانیوں کو پچھوڑے میں لگ گئی آپ مدرسوں میں لیکن میں نے آج تک سنا ہے کہ بھائی مدرسوں میں تو کوئی ایسا سسٹم پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہوں ہمارے ہاں تو نہیں ہے مدرسوں میں جو نکلتے ہیں وہ تو جادی نکلتے ہیں زائری بات ان کی سوچی ہی ہوتی ہے لیکن اب یہ تو وچ کریں گے تب ہی پتہ لگے گا کہ بھارت کے اندر کیا سسٹم ہے کہ بھائی مدرسے کے بچے ڈاکٹریں گے تو کڑان کرتے ہیں مدرسوں میں یہ نہیں آ رہا ہے ہنڈر اوٹ او ہنڈر مارکس آئے ہیں بچے کے اور اسکولنگ ہے جو کہ اسٹارٹنگ میں اس کی نہیں تھی جی نہیں ہوئی تھی مدرسہ میں بچہ تھا ہفز کیا ہے اس نے مدرسے سے حافظ ہے اور اس کے بعد انہوں نے کاؤنسلنگ کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے حافظ بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں بچہ چیف جیسٹس آف انڈیا بننا چاہتا ہے اور اس کی کوشش کر رہا ہے اور کافی اچھی شباب اس نے کی ہے جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹی فائف پائنٹ فور اور ہنڈر ڈاوٹ ہنڈر پولٹیکل سائنس میں لاتا ہے مسلم طبقے کی ایڈوکیشن بلکل پچھڑی ہوئی ہے اور اسی کے متعلق اسی کو لے کر ایک ایسی سنستہ ہندوستان میں بنائی گئی ہے جس میں کیول اور کیول مسلمان کے حافظ لوگوں پر کام کیا جا رہا ہے تو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سنستہ ہے وزن انٹرنیشنل اکیرڈیو خاص بات اس کی یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں کیول ایک سکول ہے اب آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ یار ایسا کیا چیز ہے کہ پورے انڈیا کتنا بڑا انڈیا ہے آپ سوچ سکتے ہو اور وہاں پر کیول ایک سکول آپ کو ملنے والا ہے نارملی ہمارے سماج میں جو دیکھا جاتا ہے مسلم میں اگر حافظ ہے کوئی اس نے حفظ کیا ہے تو اس کے پاس لیمیٹیڈ ایک ڈائریکشن رہ جاتی ہے اگر کسی بچے نے حافظ کیا ہوا ہے تو یا تو وہ امامت کرے گا مسجد میں جا کر یا پھر وہ کسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دے گا اور اس کے پاس ڈاکٹر انجینئر آئی ایس آئی پی ایس ایسا کوئی راستہ دکھتا نہیں ہے لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ سنستہ ہے جو یہ چاہتی ہے کہ آپ کا جو بچہ وہ حافظ کے بعد ڈاکٹر بنے انجینئر بنے آئی ایس آفیسر بنے آئی پی ایس بنے الگ الگ ڈیپارٹمنٹ میں جائے اور اس سنستہ کی جو خاص بات مجھے پتا چلی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک بچے کو ایسی ڈائریکشن دے رہے ہیں اور اتنا کونک فاسٹ سرویس دے رہے ہیں کہ یار باروی کلاس کا جو بچہ ہوتا ہے نا جو نرسری لکی جی یوکی جی فرس سیکنڈ تھرڈ وہ ساری کلاسیز کرنے کے بعد باروی میں جب آتا ہے پھر وہ ڈائریکشن ملتی ہے اسے آپ ڈوکٹر جاؤ انجینئر جاؤ یہ کتہ لمبا ٹائم ہو گیا ہے لیکن یہ سنستہ یہ کیول پانچ سال میں پانچ سال میں آپ کے حافظ بچے کو ان بچوں کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیتی ہے کہ آجاؤ کانپیٹیشن کر دیتی ہے تو اس سنستہ کی جو مجھے خاص بات لگی وہ یہی ہے کہ ان کا پانچ سال کا ایک پروگرام ہوتا ہے آپ کا بچہ کبھی سکول نہیں گیا ہے لیکن اس نے کیول ہیوز کیا ہوا ہے تو یہ اس کو سیدھا ایک فاؤنڈیشن کورس میں ایڈمیشن دے دیتے ہیں اچھا ایک سال کا ان کا فاؤنڈیشن کورس ہوگا اور اس کے بعد سیدھا نائن تھ، ایلیون تھ اور ٹویل اور یقین کریں میں بچوں سے ملا ہوں ٹین تھ کلاس کے بچوں نے اتنا زیادہ امپریز کیا میں دوسرے بچوں سے بھی ملا کہ یار مجھے یقین نہیں ہوا کہ تین سال میں انہوں نے کران دل آ دی ہے کران دل جیسے بولتے ہیں تو آئیے میں ایک بار اس سنسٹھا کے اندر آپ کو لے کے چلتا ہوں پیچر، ایک ویزوال ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کا ایڈکیشن سسٹم کس طریقے سے کام کر رہا ہے آئیے چلتا ہوں تو میں اب آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں یہ آفیس ہے سامنے پرنسپل سر بیٹھے ہوئے تو ایک بار میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ ایکچول میں اس سنسٹھا میں کس طریقے سے ورک ہوتا ہے کس طریقے سے حافظ لوگوں کو ڈاکٹر، انجینئر، آئیے س آفیسر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کیسے بنانے کا سسٹم بنایا گیا ہے اور پک فار سرویس سلام علیہ وآلہ کیسے ہو سر کیسے ہیں آپ آپ کے سنسٹھا کی بڑی تعریفیں سن رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک ماتر یہی سکول ہے جو only for حافظ اور پھر اس کے بعد جو آپ کا سسٹم ہے کس طریقے سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ آڈینس کی میرے باس لگتا آپ کمنٹ بھی آ رہے ہیں کہ جاننا چاہ رہے ہیں پھر بتائیے آپ دیکھئے ایسا ہے کہ جب سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد پورے ہندوستان کو یہ پتا چلا کہ ہندوستان کی ترقی کے لیے جو مائنورٹی کمیونٹی ہے جس میں مسلم سب سے بڑی مائنورٹی ہے ان کے بچوں کی پڑھائی جو ہے کسی وجہ سے رکھ جاتی ہے پرائمری ایڈیوکیشن نہ لینے کے وجہ سے سیکنڈری ایڈیوکیشن اور ہائر ایڈیوکیشن میں ان کا جو سرکار نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور مائنورٹی کو بھی کہا تھا کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں اپنے قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایسے ادارے کھولیں جہاں پر ہم ان بچوں کو مین سٹریم کر پائیں تو سچر کمیٹی کو بیس بنا کر کے اور سکولرز کی مدد سے منعپات فانڈیشن جس کے چیئرمن ہمارے امیر احمد صاحب ہے انہوں نے دو ہزار سترہ میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ایسا سکول کھولتے ہیں جس میں ایسے حافظ بچے جو کسی بھی وجہ سے پرائمیری ایڈیوکیشن نہیں لے پا رہے ہیں اور سیکنڈری ایڈیوکیشن اور ہائر ایڈیوکیشن میں نہیں جا پا رہے ہیں ان کو مین سٹریم کریں اور پچھلے سالوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے چار بیچے دسوی کے جا چکے ہیں ایویس سے اور اتر پردیش اور سی بی ایسی سے ہمارا اس مرتبہ بیچ بیٹھا ہے اور کافی امدہ پرفارمنس ان حافظوں نے مین سٹریم کے بات کیا ہے اور ایک بیچ ہمارا سی بی ایسی سے گریٹ ٹویلو کا ہوا ہے اور اس میں بھی جو ہمارا گروپ ہے انہوں نے بہت بیٹر پرفارم کیا ہمارا سکسٹی نائن پرسنٹیج ریزلٹ ہے اور ہائی ایس نائنٹی فائیف پائنٹ فور ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم کوشش کریں سرکار کے ساتھ مل کر کے تو ہم ایسے تمام بچے صرف حافظ ہی نہیں دوسرے بچے بھی جو مین سٹریم نہیں ہو پا رہے ہیں ہم ان کو NCERT کے بریچ کورس کی مدد سے مین سٹریم کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے ابھی آپ نے بتایا نائنٹی فائیف پرسنٹیج مارکس آئے ہیں بچے کے جی نائنٹی فائیف پائنٹ فور بچے کے مارکس آئے ہیں اور پولیٹیکل سائنس میں اس بچے کو ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ ملا ہے اردو میں بھی ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ ملا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ بچے ہیں جو کسی وجہ سے سکول نہیں کر پائے لیکن صرف چار سال کی مدد سے اور مین سٹریم ہونے کے بعد میں آپ کو روکنا چاہوں گا میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ مارکس آئے ہیں بچے کے اور اسکولنگ ایڈوکیشن اسٹارٹنگ میں اس کی نہیں تھی جی نہیں ہوئی تھی مدرسہ میں بچہ تھا ہفز کیا ہے اس نے مدرسے سے حافظ ہے اور اس کے بعد انہوں نے کاؤنسلک کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے حافظ بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں بچہ چیف جسٹس آف انڈیا بننا چاہتا اور اس کی کوشش کر رہا ہے اور کافی اچھی شبوات اس نے کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 95.4 اور 100.100 political science ملا کر مدرسہ ملا کر ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں پہلے بھی میں نے آپ کو اس سے افغط کرایا ہے کہ بیک گراؤنڈ اسکولنگ نہیں ہے پانچ سال کا ان کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ایک سال یہ فاؤنڈیشن کا کورس ہوتا ہے اس کے بعد میں 9th 10th 11 12 مدرسہ پانچ سال میں ایک بچہ سو میں سے سو نمبر لا رہا ہے یار کمال کی اس سے تو میں بہت زیادہ اپریس ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اچمبت ہوں گے نارمالی ہمارے جو بچے ہیں وہ cbsc میں پڑھتے ہیں اور یہ سنستہ بھی cbsc کی ہے اور اس میں پوری لائف اس کے ساتھ محنت کرتے ہوئے اور پھر بچے کے 90 پلس نمبر نہیں ہنڈر اوٹ ہنڈر واہ بھائی واہ کیا میں خود شوق ہو گیا اس چیز کو دیکھ کر اچھا یہاں پر مندرسہ کے جو بچے ہیں جو اس نے بھی بولا کہ جو بھائی کسی بچے سے روک جاتے سٹیڈی کرنے سے ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں ہم ان کو بھٹک نہیں نہیں دے رہے آپ ان کو ڈاکٹرز انجینئرز چیف جسٹری سب کچھ بنائیں جو بھائی بھائی بننا چاہتے کہتا ہے کہ ہم ایک سال یعنی سمجھو کہ نرسری سے ایٹھ کلاس کی سٹیڈی وہ لوگ دیتے ہیں اس کے اندر انہوں نے اپنا کورس بنائیا ہوگا اس کے اندر ساری چیزوں نے رکھی نہیں تا کہ بیسک پتہ لگ جائے پھر اس کے بعد نومی دس وی گیرنی اور بار وی اکٹھی کر آ رہے پانچ سال کے اندر اندر آپ بار اندر بچوں کا کیا فیوچر ہوتا ہے میں بتاتا ہوں نا آپ کو یا تو کسی مدرس میں پڑھانے لگ جائیں یا تو بھائی پھر وہی بات سوچ ان کی دیکھ لالا یہ مودی جی دیکھو مودی جی دیکھو ستارہ میں یہ کارا بنائی بلکل مودی جی نے کیسا ڈنڈا دیا بچوں کو کرنا تو ان کو آگے پڑھاؤ بھی اور دیکھو پھر اس کے بعد یہ چیز لیا اندازہ لگا سو نمبر اس کا ارادہ کے چیز جی بننا چاہتا ہے بھارت میں یہ possible ہے بھارت کے اندر اگر کسی نیک کام وہ اس کو دیتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں ہمارے ہندو سوچتے نہیں سکتے کہ پاکستان بنوں گا کون سوچ سکتے پاکستان یہ نورمل بندہ نہیں سوچ سکتا اور وہاں پر بھائی سب ایک نورمل بچہ اور یہ بنایا ہے یافظوں کے لیے بھلا ان بچوں کے لیے جو مندرسے سے نکلنے کے بعد جہادی نہ بنے وہ بچے چاہا کہ مندرسے کے بعد ادھر ادھر نہ ہو تبھی تو آج بھارت میں امن ہوگئے تبھی تو آج بھارت کا مسلمان آج سیدھ ٹریک پہ چل رہا کیونکہ مودی جی نے سیدھ سیدھ ان کو بولا ایک آدمی قرآن ایک آدمی لیکٹ پکڑو یہ مثال سامنے ہو دیکھو مودی جی کہ ان باتوں کے بعد یہ چیزیں دیکھو ہمارے سامنے ہو ہمارے یہاں پر کوئی بات نہیں کرتا اگر بات بات کرتا اگر بولو یہاں سے بھائی مدرسے میں بچوں کو نہ پڑھاؤ تو یہاں پر ملے اڑ جائیں گے بھائی کو نہ پڑھاؤ وجہ ہمارے بچوں میں فرق ہے وہ پڑھنا چاہتے وہ آگے نکلنا چاہتے ہمارے دماغوں میں تو سکول میں بچے جار ہوتے اسے بچے کیا کرے گا کہتا ہے میں اندر ایمان اور جذب ہے بھائی سکول پڑھنے والے بچے یہ بولتے تو مدرسے والوں کی تو دیکھ ان کے مسلمان آوز بچوں کے لیے کیا دو ستار رمی یا دارہ بنائے پڑھائی کا طریقہ کار دے پانچ سالوں کمال مہدی جی آپ نے ہندوستان میں کیا کمال آج آپ کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں عقل آگئی ہے اور مسلمانوں کو جینے کا حق ملا ہے آج ان کو صحیح دشاہ ملی ہے ہمارا میڈیا پولے کا یہ ظلم ہوتا ہے اپنے ٹیبلو پر انڈیان ترنگا اپنے